اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لاہور سپورٹس اور لاہور سپورٹس میں جو ہمارا کرکٹ پندر پروگرام ہے اس میں آج پاکستان سوپر لیگ کا جو آٹھمہ ایڈیشن کل شروع ہو چکا افتتہی میچ جو دفعی چیمپئن ہے لاہور کلندرز اس نے ملتان سلطان کو چاروں شانے چسٹ کر کے وہ میچ جیتا سنسنی خیز میچ رہا پاکستان سوپر لیگ کی جو افتتہی رنگا رنگ تقریب تھی وہ بھی انتہائی شاندار رہی آج کرکٹ پندر پروگرام میں سینئر سپورٹ جنرلس اکیل احمد اور سینئر سپورٹ جنرلس شیخ اجاز احمد یہ ہمارے مہمان ہیں ان سے بات کریں گے کیونکہ یہ ہمارے لاہور سپورٹس کے ریگلر ہمارے مہمان ہیں ہمارے یہاں پہ تجزیہ دیتے ہیں ان سے بات کریں گے اکیل صاحب کیا کہیں گے پاکستان سوپر لیگ کی افتتہی تقریب ہوئی آٹھ میں ایڈیشن کے نجم سیٹی نے بڑا وہاں پر جذباتی انداز میں خطاب بھی کیا کسی کو دل اور کسی کو دماغ کی ٹیم قرار دیا کیا کہیں گے بالکل چوئی صاحب جو پی ایس ایل ایٹ ہے میرا خیال ہے کہ بڑی دھوم لڑکے سے تقریب ہوئی ہے اور میری اپنی رائے ہے کہ یہ تقریب انتہائی زبردست تھی اور مختصر اور جامعہ تھی جہاں تک بات ہے نجم سیٹی صاحب کی تو ظاہر ہے یہ پی ایس ایل جو تھا یہ ان کا برین چارج تھا اور انہی کی وجہ سے یہ پی ایس ایل آج بنی ہے ان کو یہ اللہ نے دوبارہ موقع دیا ہے کہ وہ ایک بار پھر پی سی بی کی منیجمنٹ کمیٹی کے سربراہ بنے ہیں اور یہ دوبارہ ان کے ہاتھ میں آئی ہے اور انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے یہ برانٹ کھڑا کی ہے پی ایس ایل تو انہوں نے اس کو آگے لے کے جانا ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے اس تقریب کو بڑا زبردست طریقے سے ان کی جو نیچے میٹی جو اٹھی اورگنائزنگ کمیٹی انہوں نے بڑا زبردست ملتان میں یہ میلہ سجایا ہے اور میرا خیال ہے کہ اکیل صاحب یہ بھی کریڈٹ دینا پڑے گا نجم سیٹی کو کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جب ایک چیئرمن تبدیل ہوتا ہے دوسرے چیئرمن کی جگہ تو اس کے کیے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کر دیتا ہے ایسے توکو کی جاری تھی کہ شاید پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب ملتان کے بجائے کراچی یا لاہور شفٹ کر دی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے بلکل اس بار نجم سیٹی صاحب مجھے پہلے سے بھی زیادہ ویسے تو وہ پہلے ہی کافی مچور ہیں اس بار وہ زیادہ مچور دکھائی دے رہے ہیں اور زبردست قسم کے فیصلے کر رہے ہیں انہیں بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس کانفرس میں رمیز راجہ صاحب نے جس طرح ان کے خلاف زبان کا استعمال کیا اور جس طرح انہیں آڑے آتھوں لیتے رہے ہیں تو انہوں نے اس کا اس طرح جواب نہیں دیا بلکہ تحمل کا بردواری کا مظاہرہ کیا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو سسٹم ہے اس کو توڑا نہ جائے اس کو اسی طرح آگے بڑھاتے جائیں ایک اچھی مسائل قائم کی ہے شیخ صاحب کیا کہیں گے جو افتتائی تقریب ہوئی کیونکہ ابھی تک کے جو آٹھمہ ہی ایڈیشن ہے اب تک کی جو پاکستان میں ہوئی ہے تقریب میرا خیال سب سے بہتر یہ تقریب تھی نو ڈاؤٹ ہے جیسا کہ ملتان میں ہوئی ملتان کے لوگوں نے انجوائے گیا نہ صرف ملتان کے لوگوں نے انجوائے گیا پوری دنیا جو کرکر لورز ہیں جو پی ایس ایل کے ایک ہی افتتائی تقریب کے منتظر تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ کتنا دسپلن نظر آیا ایک ریزم نظر آیا چاہے گلوکاروں کی بات کر لی جائے چاہے جو جس طرح آتش بازی باد میں ہوئی یا جس طرح سٹیج کا جو محول تھا وہ قابل دیت تھا لیزر لائٹس کا بھی خوبصورت استعمال کیا گیا جو ورڈ کا فوٹبال کے موقع پر ہوتی ہے بڑے دنیا کے بڑے ایونٹس میں ہوتی ہے اس کا بھی استعمال دیکھنے میں بڑی کامیابی کے ساتھ یہ ایونٹ ہوا ہے آپ کی نظر میں نیجن سیٹی کا جو فیصلہ ہے ملتان میں ہی اس کو اوپننگ سرمینی کرانے کا وہ کے ساتھ تک آپ سمجھتے ہیں بہتر ہے یہ بالکل درست فیصلہ تھا جو بڑے بیٹھ تھے جب کرکٹ بورڈ کے تو انہوں نے سوچ بچار کر کے یہ فیصلے کو پایا تکمیل تک بجایا ہے یہ ہر بار یہ تو نہیں کہ ضروری کہ ہر بار لہور میں یا بڑا شہر کراچی یا اسلام آمار پنڈی میں ہی ہوئے تو ملتان کی جو اپنی ایک پیشان ہے ایک ثقافت ہے ایک اس کے اپنی ساکھ ہے تو ان لوگوں میں بھی کرکٹ کا جو جذبہ ہے جو پیشن ہے ان کو بھی کوئی نہ کوئی پی بیک کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے پی بیک کیا میچ جو افتدائی ہے وہ بھی بڑا اہلا ہوا ایک رنگ ایسا لگنا ہے جیسا فائنل ہے افتدائی میچ نہیں ہے بلکہ فائنل میچ ہے جتنا مارجن تھا اس کے بعد جتنا نیک ٹو نیک یہ میچ گیا ہے تو افتدائی تقریب سے لے کے میچ کی اختدام تک سب کچھ بہت اچھا تھا تقریبا پانچ گھنٹے تک دو گھنٹے کی افتدائی تقریب ہوئی ہو تین ساڑھے تین گھنٹے کا میچ ہوا ساڑھے پانچ گھنٹے یہ لگا لیں دو بجے ہی شائکین ایک رکٹ وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے تھے پاکستان سپر لیگ کا آٹھوہ اڈیشن رنگا رنگ تقریب کے ساتھ تو آغاز ہو گیا ہے لیکن کیا کہیں گے نجم سیٹھی نے پاسز مانگنے والے فری پاسز والوں کو ایک مرتبہ پھر تنبی کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے پاسز نہ مانگیں کیا کہیں گے اشیر صاحب یہ تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو میڈیا ہوسز ہیں خاص ہو پر جو سپورٹس سپورٹرز ہیں ان پر بھی احسانے عظیم کیا ہے کہ یہاں تو کسی کو ایک بھی نہ دیں اور اگر دہنا تو پھر کیونکہ ابھی جس طرح اکیل صاحب ہمارے سینئر ہیں میرے بہت سینئر ہیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ جو دفاتر میں جو محول ہوتا ہے ایک پی ان سے لے کے ہر جگہ پہ ہر شبے کا بندہ پاس مانگ رہا ہوتا ہے اسی طرح محلے دار مانگتے ہیں دو سباہ مانگتے ہیں اگر دو بندوں کو دے دو تو آٹھ بندیں نراض ہو جاتے ہیں پھر ان کی مرضی ہو دے کہ اس میچ کے مجھے دو اتنے بجے کا میچ ہوئے فلان فلان ٹیموں کے درمیان میچ ہو رہا ہو تو میں نے کذافی میں یہ والا میچ دیکھنا تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے ایک رپورٹر کے لیے اگر کوٹے میں وہ تین پاس ایک رپورٹر کو دے بھی دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ایک بارہ مل گئے ہیں یا وی آئی پی ہسپیٹیلیٹی کوئی اس طرح کے پاسز مل میں ایسا بھی نہیں ہوتا دیکھ سب کیونکہ نجم سیٹھی نے بھی نجم سیٹھی نے بھی یہ کہا ہے چیئرمنٹ پی سی بھی ہیں مینی منٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں بہت اچھے فیصلے ابھی تک تو انہوں نے بہت کیے ڈومیسٹک ریکٹ کی بحالی کے حوالے صرف جو اقدامات کیے وہ بھی اچھے ہیں کیونکہ پی ایس ایل کے فوری بات اب انہوں نے ریجنز کے الیکشن بھی کروانے ہیں ڈسٹرک کے الیکشن کروانے ہیں تاکہ نئی باڈی بن سکے نیا جو گورننگ بورڈ ہے وہ بن سکے اکیل صاحب کیا کہیں گے پاسز فری پاسز ہونے چاہیے بالکل میرا خیال ہے میں بھی عجاز شیخ صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا اگر پاسز انہوں نے خود کہا ہے نجم سیٹی صاحب نے کہ پاسز مانگ کر شرمندہ نہ کریں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے بارہا دفعہ اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو یہ ایک اچھی پریسیڈنٹ انہوں نے بنائی ہے کہ پاسز لینے کے بجائے ٹکرز خریدنے کو دیا جائے لوگوں کو چاہیے لیکن اکیل صاحب میں یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کروں گا اس کی معذرت کہوں گا وہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے جب ماضی میں پچھلا جو اڈیشن ہوا تھا انگلینڈ ٹیم یہاں پہ آئے اسٹریلیا کی ٹیم آئی تو جب ہماری ڈسٹرک گورنمنٹ زلی گورنمنٹ کو پاسز نہیں جاتے تو وہ آپ کو پتا ہے شایقین کرکٹ کا سٹیڈیم تک آنا جو آئے وہ دو بر کر دیتے ہیں محال کر دیتے ہیں برے طرح ٹریفک کا جام کر دیتے ہیں یہ ان کے پاس ٹیکٹس ہیں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ایک ایسی ہی خبر چل رہی تھی کہ پاکسن کرکٹ بورڈ نے ان اداروں کو فری پاسز دینے سے منع کیا ہے تو دوسری جانب سے گورنمنٹ حکومت پنجاب کی جانب سے ایک سخت رد عمل سامنے آیا کہ اگر جو ٹیموں کی آمد کے حوالے سے جو روڈز پر لائٹس لگتی ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ روڈز پر جترہ کر جائے گا وہ ڈسٹر گورنمنٹ کرنے کی بجائے یا گورنمنٹ حکومت پنجاب کرنے کی بجائے یہ پاکسن کرکٹ بورڈ اس کا بھی خرچہ اٹھائے لگتا ہے کہ حکومت اور پی سی بی کے درمیان ایک سر جنگ شروع ہو گئی ہے یہ صرف ان پاسز کا ہی رد عمل ہے میرا خیال ہے جو ہی سب یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ایسا کر رہے ہیں حکومتی سطح پر تو وہ بالکل یہ ایک کلچر کو ڈولپ کرنا چاہیے کہ باہر ہم نے دنیا بھر میں آپ نے خود ہم کٹھے گئے ہوئے تھے اسٹریلیا ورلڈ کپ کی ہے اس سے پہلے کومن ویلڈ گیمز کی ہیں یہاں پر اب یہ ایک نیا ایک رواج ڈالنا چاہیے کہ لوگ ٹکٹ کھری تھے اور کوشش کریں کہ بجائے کے پاسز پر حکومتی جو لوگ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کی اتنی اتنی بڑی سیلریز ہیں اور یہاں اتنے اتنے بڑے وہ پرکس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ دو چار پانچ دس ہزار کی ٹکڑ نہیں لے رہے چاہے کھانے پہ وہ ایک ایک ٹائم پہ بیس بیس پچیس پچیس پچاس پچاس ہزار لٹا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کلچر اب یہ اچھی بات ہے سیٹی صاحب نے یہ انٹروڈوس کیا ہے لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ صرف نام کے ہو یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہو اور اندر کھاتے یہ پاسیس جو ہیں وہ سب کو جا رہے ہو میرا خیال ہے کہ سیٹی صاحب کو یہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا اسی پر کار بند رہنا چاہیے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے پاسیس پر کسی قسم کیا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے پاسیس ٹکٹ خریدنے کے طرف لوگوں کو چاہیے کہ آپ ٹکٹ خرید دیں اور سٹیڈیم میں آئیں اور اپنی مرضی کے میچز کو انجوائے کریں اکیل صاحب بہت بڑی آپ نے بات کی کہ یہ بات عملی اقدام بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے بیانات کے حد تک تو کہہ دیا کہ پاسیس نہ مانگے جائیں اور آپ اندر کھاتے اپنے من پرسند افسران یا کامے بالا کو وہ پاسیس بجوا کر ان کو پاکستان سوپر لیگ کے میچز سے انجوائے کروائیں بلکل اسی طرح یہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی فیصلہ ہونا سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے بات کروں گا اب پہلے میچ کی دو کانٹے دار مقابلے ہوئے پاکستان سوپر لیگ کی جو ملتان سلطان ہے ساتھوے ایڈیچن میں صرف اسے فائنل میں جا کر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اب اس کے ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں ہی اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور میچ بڑا کلوز ہوا صرف ایک رنس کے مارجن سے لاہور کرندہ جیتی کیا دیکھتے ہیں ٹیموں کے درمیان ابھی دونوں ٹیموں کا اگر موازنہ کیا نہیں دیکھیں جو ٹی ٹوینٹی کرکٹرنا یہی اس کا حسن ہے کہ آخری اوور تک جب میچ جاتا ہے تو اسی میں تھریل ہوتا ہے سنسیشنل ہوتا ہے سنسنی خیزی جو ہوتی ہے اور ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور کرندہ ڈیفینڈنگ چیمپئن تھی اور رنر اب وہ رہی تھی جو سیون کا جس طرح آپ نے بتایا تو اس سے پہلے جو ایڈیشن تھا اس میں جو ملتان سلطان چیمپئن تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ٹیم میں جو ہیں تمام ہمپلہ ہیں صرف ایک تھوڑے بہت مارجن ہے ہوتا ہے کہ ایک میچ میں جو لکی ہوتا ہے وہ جی جاتا ہے جیسے ملتان سلطان کا اور کلاہور کرندر کا جو افتتائی میچ ہوا ہے یہ میچ جو ہے سمجھ لیں کہ ایک ہمپلہ ٹیم میں تھے کوئی بھی جی سکتا تھا اور یہی کرکٹ جو ٹی ٹوینٹی ہے اس میں کوئی پرڈکشن نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ ہوا لیکن لاہور کو صرف اتنا ایڈوانٹیج ملا کہ ان کی بیٹ بولنگ جو تگڑی سی اور انہوں نے وہ کام دکھایا اور وہ اس میں میچ میں سرخ روح ہو کر نکلے ہیں شیخ صاحب کیا کہیں گے فخر زمان نے نصف سنچی ماری ادھر رزوان نے بھی پچھتر رنس کیننگز کھیل ڈالی نوڑاڈ فخر زمان بہت اچھا کھیلے ہیں اسی لیے فخر زمان جو پانچ چھکے بھی لگائے ہیں انہوں نے ایڈیشن دیکھیں تو یہ ان کو پہلی پک میں ہی چوز کرتے ہیں فخر کو اور فخر نے یہ ثابت کیا کہ اگر لاہور کے لندہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے اپنے پورے سکوارڈ کے لیے تو کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا چونکہ انہوں نے بڑی بڑی شارٹیں کھیلی ہوتی ہیں کل بھی ایک پروگرام میں بات کر رہا تھا تو میں یہی کہہ رہا تھا گو کہ شان مسعود کا بھی ایک بڑا نام ہے جو ملتان سلطان کی طرف اس کھیلے ہیں لیکن وہ انپرڈکٹیبل ہیں تیس پینتیس والے کھیل کھیلتے ہیں بارہ تیرہ والا کھیلتے ہیں لمبا نہیں جاتا جو اس کے کھیل ہے شان مسعود کا ہے اس کے برقس جو فخر ہے جب جترے کم بالوں پر وہ اچھی رننگ بلکل وہ ٹی ٹونٹی کے لیے جاید پیدا ہوا ہے شیخ صاحب اس کو بھی رزوان کی جو پچھتر رنس کیننگز ہے اس میں ڈاٹ بال بھی کافی ہیں جو شائقین کرکٹ ہے وہ اسے مایوس بھی ہیں کہ انہوں نے وہ جو بابر آزم کے ساتھ شروع میں آ کر سلو کھیلنا اور اس کے بعد جو اٹیل اینڈرز ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوگی تھی کیا محمد رزوان کو اپنی اننگز تبدیل کرنا پڑے گی محمد رزوان بھی اچھا کھیلے اپڑے جس طرح وہ وکٹ پہ کھڑے رہے ایک اینڈ پہ انہوں نے سمال لے رکھا ان کا خیال یہ تھا جو سامنے والے جو دوسرے جب میرے بعد جو دوسرا کریز پہ آئے گا سامنے آئے گا باولنگ بیٹنگ اینڈ پہ تو وہ لمبا کھیلے گا اچھا کھیلے گا تیز کھیلے گا تو اس لیے انہوں نے ایک اینڈ بچائے رکھا تو جو درمیان میں زمان ہاں اوور پڑ گیا نا تو اس کی وجہ سے کچھ پرابلم ہوئی ورنہ جس ریدم میں ملتان سلطان جا رہی تھی آخری اوور تھا کہ یہ گئے گئے گئی ہے تو وہ جیت سکتی تھی دونوں ٹیمیں ہم پلا ہو گئی تھی کروشل میں آئی تھا کسی ایک نے جیتنا تھا جو رزوان ہے وہ اچھا کھیل ہے بلکہ ہار جیت ایک ٹیم میں تو جیت نہیں تھا جی بالکل یہ دیکھا یہ لاہور سپورٹس کا جو ہمارا کرکٹ پندر پروگرام تھا اس میں آج ہم نے پی ایس ایل کے حوالے سے بات کی اور ہم روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر پی ایس ایل کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ اپنے شائقین تک اپنے جو لورز ہیں ہمارے ان سب پہنچائیں گے اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کو اقتدام کروں آپ سے جاتے جاتے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ کرکٹ اور کھیل سے جڑی ہوئی ہر خبر کی تفصیلات آپ کو یہاں پر ملتی رہیں اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ